اسلام علیکم بیئرز میں ہوں کازی انسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل میسٹر بینکر اس ویڈیو میں پینشنرز کے لیے ایک بڑی خبر ہے گورنمنٹ نے پینشنرز کے لیے تیس فیضت پینشن بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پینشن کا اطلاق جنوری دو ہزار بیس سے ہوگا اور خاص طور پر ایسے پینشنرز جو کہ ای او بی آئی سے منسلک ہیں ان کا ادارہ وہاں سے ان کی ای او بی آئی فنڈ ڈیڈکٹ ہوتا رہا ان کی سیلری سے اب وہ پینشن وصول کر رہے ہیں ان کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ تیس پرسنٹ ان کی پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور یہ اضافہ سیکنڈ ٹائم کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جس کو تقریباً ڈیڑھ سال ہونے لگا ہے اور مزید بھی اضافہ کرنے کا کہا گیا ہے ظلفی بخاری جو کہ اسیسٹنٹ ہیں پرائی منسٹر کے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں انہوں نے آج یہ اناؤنسمنٹ کی ہے انہوں نے جیسے ہی چارچ سنبھالا تھا اپنے عہدے کا تو سب سے پہلے انہوں نے پرائی منسٹر سے پینشن بڑھانے کی درخواست کی تھی اور اب منیموم پینشن پچاسی سو روپے پر منت ہو جائے گی جنوری دو ہزار بیس سے اس سے پہلے سکسٹی فائی ہنڈرڈ روپیز پینشن لی جا رہی تھی اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں تو اس وقت جو منیموم پینشن ای او بی آئی کے پینشنرز وصول کر رہے تھے وہ صرف پانچ ہزار دو سو پچاس روپے تھی جو دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ریوائز کر کے چھ ہزار پانچ سو کر دیا اب اس کو بڑھا کر پچاسی سو کیا جا رہا ہے اور فردر بھی گورنمنٹ کا ارادہ ہے وہ دو ہزار تیس تک جو ان کا اینڈنگ ٹینیور ہے اس سال تک پینشن جو منیموم ہوگی وہ پندرہ ہزار تک بڑھا کر کر دی جائے گی 8.1 ملین فارمر لیبررز ای او بی آئی سے منسلک ہیں یعنی 81 لاکھ لوگ اس سے منسلک ہیں جن کو اس پینشن سے فائدہ پہنچے گا ٹوٹل جو لیبر فارمل اور انفارمل پاکستان میں کام کر رہی ہے ڈیفرنٹ سیکٹر میں وہ 65 ملین ہے اور اس میں سے جو فارمر لیبر ہے 8.1 ملین یعنی 81 لاکھ وہ ای او بی آئی سے منسلک ہیں یعنی ان کی تنخواہ سے سیلری سے ہر مہینے ای او بی آئی فان ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو پینشن کی صورت میں آہ ملتا ہے اور اس پینشن کو بڑھایا جا رہا ہے اب 30% تک اور مینیموم جو پینشن ہے وہ 85 سا ہو جائے گی اور باقی فارمولے کے تحت جو اس سے زیادہ ہوں گی وہ ان کو دی جائیں گی تو یہ گوڈ نیوز تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہوپلی آپ کو یہ ویڈیو پسند دائے گی شکریہ خدا حافظ